بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں ان اورنجز سے اورنج ماملیٹ بہت ہی مزیدار یہ اورنج ماملیٹ گھر پہ تیار ہو جاتا ہے آسانی کے ساتھ تیار ہو جاتا ہے تو اب آپ تو جو ہے اسے گھر پہ بنائیں مہینوں خراب نہیں ہوتا یہ اورنج ماملیٹ اس کے لئے ہمیں صرف دو چیزوں کی ضرورت ہے دو چیزوں کے ساتھ یہ بن جائے گا تو چلیں اسے بناتے ہیں یہاں ہم نے سولہ کے قریب اورنجز لیے اور انہیں دھو کر پہلے تو صاف کر لیا اور پھر انہیں چھیل لیا ہے چھیلنے کے بعد ان کے چھلکے نہیں پھیکنا ہمیں یہ چھلکے بھی اس میں جائیں گے چھلکے اس طرح صاف کریں کہ ایک چمچہ لے لیں اور چمچے کی مدد سے جو چھلکے کا سفید پارٹ ہوتا ہے اسے نکال لیں اس طرح جتنا بھی سفید پارٹ نکل سکتا ہے اسے نکال لیں کیونکہ یہ جو ہے تھوڑا کڑوا ہوتا ہے تو یہاں ہم نے تمام چھلکوں کو اسی طرح چمچے کی مدد سے صاف کر کے رکھ لیا ہے اب ان چھلکوں کو ہم بالکل باریک کاٹ لیں گے جولین کٹ میں تو جتنا بھی باریک آپ کاٹ سکتے ہیں انہیں کاٹ لیں ان چھلکوں کو ہم نے جتنے بھی چھلکے نکلے تھے اس میں سے ہم نے آدھے سے زیادہ چھلکے لیے ہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں ان کو تو یہ دیکھیں اس طرح ہم نے کاٹ لیا ہے انہیں بلکل باریک اب اسے آپ سائیڈ میں رکھیں یہاں ہم نے دو آرنجز لیے اور ان کو الگ کر کے تمام اس کے پیسز کو الگ کر کے انہیں دو ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے اور درمیان میں سے تمام بیج نکال لیا ہے بیج اچھی طرح اس میں سے نکال لیں کیونکہ یہ بھی ہمیں اپنے ماملیٹ میں ڈالنا ہے اب جتنے بھی آرنجز بچیں ان کا جوس ہم نکال لیں گے یہاں جوسر کی مدد سے ہم جوس نکال رہے ہیں آپ چاہیں تو سٹرک جوسر سے بھی اسے نکال سکتے ہیں چاہیں تو بلینڈر کے جگ میں بھی اسے نکالا جا سکتا ہے بلینڈر کے جگ میں ان آرنجز کو آپ ڈال کے تھوڑا چلا لیں اور پھر چھان لیں تو اس طرح اس کا جوس نکل جاتا ہے اور اس کا گودھا الگ ہو جاتا ہے اچھی طرح ہم اس کا جوس نکال لیں گے جوس نکال لیں کے بعد ایک پوٹ لیں اور تمام جوس اس میں ڈال دیں گے ہم اب اسی کے ساتھ جو ہم نے آرنجز کاٹ کے رکھے ہیں اس کے بیج نکال کے رکھے ہیں وہ اس میں ڈال دیں گے بیج کو اچھی طرح نکال لیں پھر اس میں ڈالیں اب اسے ہمیں پکانا ہے اور اتنا پکانا ہے کہ جتنے بھی آرنجز ہیں وہ بالکل سوفٹ ہو جائیں کہ ہم چمچہ سے اسے میش کر سکیں یہاں ہم نے ایک ٹی سپون کے برابر نمک ڈال دیا اور اب اسے ہم پکائیں گے تھوڑا ڈھک کر بھی اسے کور کر کے پکا لیں گے تاکہ جلدی یہ سوفٹ ہو جائے تو کچھ ہی دیر میں یہ سوفٹ ہو جائے گا تو دیکھیں ابھی ہم نے چیک کیا تو یہ ابھی سوفٹ نہیں ہوا تھا تو ہم اسے دوبارہ سے کور کر کے پکا رہے ہیں اگر ہم شروع میں ہی چینی ڈال دیں گے تو پھر یہ جو ہے یہ جو کینو کی جو پیسز ہیں وہ جو کبھی بھی یہ پھر میش نہیں ہوں گے گلیں گے نہیں کھڑے کھڑے رہیں گے تو پہلے ہم اسے گلا لیں گے یہاں ہم نے چیک کیا تو اچھے خاص سے یہ سوفٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم یہاں پہ چینی ڈال رہے ہیں چینی جو ہے وہ جوس اور جتنا بھی ہم نے یہ چھل کے بغیرہ لیے ہیں اس کا سکسٹی فائی پرسنٹ ڈالا جاتا ہے ویٹ کر کے تو یہاں ہم ایک کیجی ڈال رہے ہیں کیونکہ دیڑ لیٹر کے برابر یہ ہمارا جوس بغیرہ تھا تو اس کے لحاظ سے ہم ایک کیجی جو ہے ایک کلو کے برابر چینیس میں ڈال دیں گے چینیس میں ہم نے ڈالا اور اب ساتھ ہی ہم نے جو چھل کے کٹ کے رکھے ہیں باری وہ ڈال دیں گے چھل کے جو ہیں وہ اب اسی چینی اور جوس میں پکیں گے تو چھلکوں کو ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے ملا لیں اور پھر اب ہم فلیم کو کر دیں گے بلکل میڈیم ٹو لو اور کوشش کریں کہ آپ ساتھ ساتھ چمچہ چلاتے ہوئے سے پکائیں کیونکہ چینی اب اس میں ڈال گئی ہے تو نیچے سے لگنے کا خطرہ ہوتا ہے تو ابھی تو کیونکہ یہ تھوڑا پتلا ہے لیکن جیسے جیسے یہ گارہ ہوگا تو ہمیں بلکل اس کو ہلائے بغیر نہیں رہنا ہے یعنی کہ بلکل چمچہ چلاتے ہوئے سے پکانا ہے اور کچھ ہی دیر میں جب یہ گارہ ہونے لگے گا تو آپ فلیم کو تھوڑا اور لو کر دیں یہاں اچھا خاصا ہمارا جو یہ ماملیٹ ہے پکاتے پکاتے گارہ ہو چکا ہے اس کی کوئنٹیٹی آدھی ہو گئی ہے تقریبا تو یہ دیکھیں اچھا خاصا گارہ ہو گیا ہی ہے اور جب یہ تھنڈا ہوتا ہے تو مزید گارہ ہوگا یہ ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماملیٹ جو ہے وہ بلکل بھی رنی نہیں ہے دیکھنے ہی سے پتہ چل رہا ہے کہ اچھا یہ گارہ ہوا ہے اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس میں کوئی ایکسٹر چیز نہیں ڈالی ہے صرف چینی ڈالی ہے اور یہ اورنجز ڈالے ہیں اس کے علاوہ ہم نے اس میں کچھ نہیں ڈالا اس کے باوجود ہی ہمارا اتنا اچھا تیار ہوا ہے اب جو ہے ہم اسے فلیم کو بند کر دیں گے اسے اتار لیں گے چولے سے اور اسے تھنڈا ہونے کے لئے رکھیں گے معاملیٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ جتنے دن اسے رکھتے ہیں تو یہ دن بر دن مزید اچھا ہوتا جاتا ہے اس کا ٹیز جو ہے تو ابھی کے لحاظ سے اگر آپ جتنے دن کے باعث سے استعمال کریں گے اس کا ٹیز اور بہتر ہوتا جائے گا اسے آپ کسی بھی ائر ٹائٹ جار میں رکھیں اور چاہیں تو ریفریجیریٹر میں سے اسٹور کر کے رکھیں مہینوں یہ چلتا ہے خراب نہیں ہوتا اب آپ جو ہے بلکل بھی بزار سے یہ نہ لائیں کیونکہ بزار میں یہ بہت ہی مہنگا ملتا ہے گھر میں آسانی کے ساتھ اسے تیار کریں کم بجٹ میں تو ضرور ٹرائے کریں اس مزید دار سے اورنچ ماملیٹ کی ریسپی کو اچھا کھائیں خوش رہیں اور دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ موسیقی